ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے فرض ملا ہے یسے اللہ بہت بڑا اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو اب چھوڑیں گے رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے تین دفعہ وہ کون آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے صحابہ وہ کھڑ لگ گیا آیا تو ہے کوئی نہیں کی فرما رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بندہ تھا کوئی ہے نہیں تو کیا وحی آئی ہے ہم نے کہا نہیں تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں ہم نے کہا نہیں تو پھر کون آ رہا ہے ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے فرز ستر فرزوں کے برابر نفل فرز کے برابر ترابی کے ہر سجدے پر ہر سجدے پر ہر سجدے پر ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ترابی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درفت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سالہ عربی کھوڑا دوڑ سکتا ہے یہ میرے رب کا کرم فضل انعام شیطان قیر کر دو ہو گئے جنت کے دروازے کھول دو کھل گئے جہنم کے بند کر دو بند ہو گئے اے بچھلیوں اے چونٹیوں اے پرندوں اے پروانوں اے ساپ بچھو تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو کر دی سمندر کی مچھلیاں زمین کی چونٹیاں روزہ رکھ رہے ہیں والوں کے لیے دعا اور افتاری کے وقت دستر خان بشہ ہوا ہے کھانا سامنے ہے کھا نہیں رہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے میرا اللہ کہتا ہے انہوں کوئی شہر روکی بیٹی کھاندہ کیوں نہیں اے پیندہ کیوں نہیں دوستو نا فرشتے دوستو نا اے کیوں نہیں کھاندہ اے کیوں نہیں پیندہ کیا مولا تیری خاطر اگر بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزے داروں دی دعا دے آمین شروع کر دیو حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو اور اس وقت جو افتار پر دستر خان سجیوں میں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا عمر آئے گا میرے نبی بھی ایسی فرماتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان میرے نبی نے دیکھے ان میں دو تیس کے تھے دو رمضان تیس کے اور سات انتیس کے اور آپ بھی خجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ صورت کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا جو ان صورت ڈوبتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غربت آپ فوراں کھجور موں میں رکھتے تھے آپ سہری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افتاری فوراں کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو یہ رحمت اللہ العالمینی ہے آپ افتاری دیر سے آخری لکمہ آخری کھجور موں میں یہ آخری لکمہ اور بلال عزام دیتے تھے اور ادھر یوں صورت چھپا اور ساتھ لکمہ موں ساتھ موں میں ہم دو ڈھائی منل لیٹ کرتے ہیں احتیاط احتیاط چلو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراں ڈوبتے ہی موں میں خجور یا پانی یا دود یا دود کی لسی اس سے آپ افتار فرماتے تھے اور ایک واقعہ ہوا بادل تھے تو بادل میں اندازت سے افتار ہوتا ہے سب نے افتار کر لے میرے نبی نے بھی افتار کر لیا اور تھوڑ دیر بچہ نماز بڑھنے کے لئے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کیا تو میرے بائیو اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا اس میں لیلت القدر کو اتارا اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی جنگ کے بدر بدر کی فتح کا توفہ رمضان میں مکہ کی فتح کا توفہ رمضان میں جس سے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیل اسلام کی امت اور میرے نبی کی امت موسیل اسلام کی قوم آگے ہار موسیل پیچھے ہاروں اور چلتے چلتے سمندر پہنچے آگے آگیا سمندر پیچھے آگیا فرعون قال اصحاب موسیل موسیل علیہ السلام کے ساتھی صحابہ اس میں تنز ہے کہ اتنی صوبت اٹھا کے بھی اکل نہ آئی قال اصحاب موسیل بنوزرائل نہیں کہا اصحاب موسیل کہا کہ ان کوئی لیے اس میں لانتان ہے کہ اتنی صوبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا کہنے گئے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ موسیل تو نے ہمیں مروا دیا پکڑوا دیا اب آگے سمندر ہے پیچھے فیرون ہے ان کی تھے جا گئے ان کو نہ موسیل علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ حرون علیہ السلام انہیں اپنی پڑھ گئے اپنی پڑھ گئے تو موسیل علیہ السلام نے کہا کھلا کھلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے ہرگز نہیں اور میں اس کا ترجمہ نہیں اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیل علیہ السلام نے کہا تو سی ہو تو لٹران دے لے یا تو انہوں فرون دا لٹر پوے یا تو انہوں سمندر دی موج پوے لیکن اِنَّمَا یَا رَبِّ میرا رَب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا میری طفیل تمہیں بھی دے گا چالیس سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے موجزے دیکھنے کے بعد کہنے کہ تو نے مروا دیا تو نے مروا دیا یہ تصویر ہے موسیل علیہ السلام کی اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی ستائیس سفر کی رات ہے جمعہ کی رات ہے آج ہجرت کی پہلی رات ہے میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں موسیل علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا آپ کیا کریں ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے اور کوئی تین میل کا فاصلہ ہے آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو کہا یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی نشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے اور یہ صدی کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو پھر جب غار سور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے چار میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے آپ نہیں اوپر چڑھ سکے اولوکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا پورا پہاڑ غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر جب سے اندر نہیں آئیں گے آپ اندر گئے اندھیرہ تھا ٹٹول ٹٹول کے سارے غار کے سراخ پتھروں سے بند کیے سراخ باقی رہ گئے پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر سراخ باقی رہ گئے تو کرتہ اتارا اور پھاڑ کے سراخ بند کیے سارے سراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سامپ تھا اس میں اپنی ایڑی اڑھا رہ گئے یہ جو سامپ ڈس رہا تھا اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے کہ وہ اپنے سامپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا وہ احتجاج کر رہا تھا ایڑی ہٹا میں بھی دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا وہ سامپ اس لیے زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی تو دیکھنے دیس صدیق تو تو ہمیشہ دیکھتا آج مجھے دیکھنے دیس میرے بار جاگوٹ یہ علماء نے یہ بات لکھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جب سارے سراخ بند اور سامپ والے سراخ پہ ایڑی یا رسول اللہ آئیے آپ اندھر آگئے اندھیرہ گھپ ہے کچھ پتہ نہیں چلا تھوڑی سی جب روشنی ہوئی صبح کی تو میرے نبی نے دیکھا صدیق کا نہ پگڑی اور نہ کرتا تو آپ نے فرمایا ابو بکر اچھا بھلا تو تو تھا کرتا کہاں گیا تیری پگڑی کہاں گئی تو انہیں دکھا یا رسول اللہ یہ آپ سراخ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈر لگا کوئی ان میں کوئی چیز ایسی تکلیف دینا ہو تو میں نے کرتا پگڑی پھاڑ گئی تو بھی اسے راضی ہو جاؤ اور یا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے اسی وقت جبرین اترے یا رسول اللہ یا رسول اللہ خوشحبری ہو اللہ آپ کے ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ پہ ساتھی بنا دیا اللہ نے امت دی وہ امت کہہ رہی ہے تو نے مروا دی آپ ہمیں بتا تو ڈوب یا بچ ہمیں بتا ہم کیا کریں اور یہ امت کہہ رہی ہے آگے سے وار ہو تو میں برداشت کروں پیچھے سے وار ہو تو میں برداشت کروں بنو اسرائیل نے سمندر کو پھڑتے دیکھا اور چار قدم چلے ہیں تو مروا علا قومن یاقفون اسلام اللہم کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں تو چالیس سال کی صحبت اور فیرون کا ڈوبنا سمندر کا پھٹنا دیکھنے کے بات کرنے کے موسیٰ اجعلنا الہاں کمالہم آلہا موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے دو جیسے ان کا پتھر کا خدا کوئی چھوٹے موں توڑا اتنے برد سے دیکھ کر بھی تم پتھر کے بھو تو مانگتے ہو انکم قومن تجھلون یہ بنی اسرائیل کی مثال قرآن دے رہا ہے میں اپنے نبی کی امت بتاتا ہوں دو نبی ہیں ایک آگے ایک پی موسیٰ آگے حارون پیچھے اب مثال دے رہا ہوں کہ دو نبیوں کی صحبت میں اور تھوڑی سی قوم ہے تھوڑی سی قوم ہے چھلاک مبالغے کا عدد ہے تھوڑے تھے چھلاک نہیں تھے کم تھے اور وہ اتنی لمبی صحبت کے بعد کہہ رہے ہیں ایک پتھر کا خدا لے کر دو میرے نبی دنیا سے چلے گئے میرے نبی دنیا سے چلے گئے صدیق موجود نہیں تھے حوالی میں تھے پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے گھوڑے پر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگائے اندر گئے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹھایا آپ کا ماتھا چھوما گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گیرے وَا خَلِيلَا وَا صَفِيَّا وَا نَبِيَّا ہائے میرا نبی ہائے میرا خلیل ہائے میرے جگر کا ٹکڑا آج نس سے جدا ہو گیا پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آرام کیجئے آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دکھ نہیں لائے گا اس کے بعد آپ مسجد میں آئے مسجد بھری ہوئی جو نبی دنیا سے جب چکے ہیں وہاں دونوں نبی موجود ہیں کہہ رہے ہیں پتھر کا بتو لے کے دو یہاں نبی جا چکے ہیں عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں جو کہے گا فوت ہو کہ میں قتل کر دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس اور واپس آئے تھے میرے نبی بھی واپس آئیں گے ساری دنیا کے باطل سے مقابلہ کریں گے لہٰذا کُل نہ کہے فوت ہو گئے اب وہ بکر ممبر پر آئے کھڑے گئے کہا عمر بیٹھ جا تو عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھتا وہ پورے ہوش میں نہیں تھے نہیں بیٹھتا تو وہ خموش ہو گئے اور ممبر پر آئے اس سنو صدیق کا فتبہ یا یا ناس من کانا یعبد محمد فإن محمد قدمات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت لوگو جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو ان کا خدا مر گیا جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج اللہ نے ان کو محب دے دیں فمن کانا یعبد اللہ اور جو اللہ کی پوجہ کرتے جو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے ماتھ ہے